بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرانہ پیش کر کے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو بڑی تباہی سے بچا دی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے کہ سکورٹی فورسز نے خیبر پختون خواہ کے قبائلی ازلا شمالی وزیستان اور محمد میں کیا کاروائی کیا اس کے پیچھے کون تھا اور کیا کچھ برامت کیا گیا اور کس طریقے سے پاکستان کو بڑی تباہی کی طرف گامزن ہونے سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے داروں نے بچا لیا ویڈیو کے وزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا بہت سامین تاریخ کواہ ہے کہ جب جب پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنان نے اقدامات کی ہیں پاکستان کے سکورٹی فورسز پاکستان کے جوشیلے نوچوانوں نے اپنے خون کے نظرانے پیش کر کے پاکستان کو تباہی سے بچائے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنا سب کچھ دعو پر لگا لیا ایک مطبع پھر پاکستان آرمی پاکستان کے سکورٹی اداروں نے ایک تاریخ رکم کر دی پاک فوج کے شعبہ تلقاتہ اما آئی ایس پی آر کے مطابق سکورٹی فورسز نے چوبیس گھنٹے کے دوران شبالی وزیستان اور محمد میں خفیہ اطلاعات پر دو الگ الگ آپریشنز کیے مزامین انٹیلیڈنس رپورٹ کی بنیاد پر دو الگ الگ آپریشنز میں سات انتہا پسند جہنم واصل کر دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ شبالی وزیستان میں سکورٹی فورسز نے گاؤں عدیل خان میں انتہا پسندوں کی موجود کی کہ مصد کا اطلاع پر بہت ہی زبردست قسم کی کاروائی کی آپریشن کے دوران محاصرہ توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے چار انتہا پسندوں کو جہنم واصل کر دیا گیا جن کے قبضے سے اسلہ گولہ بارود بھی برامت ہوا دوسرا آپریشن محمد میں کیا گیا جہاں تین انتہا پسندوں کو جہنم واصل کیا گیا موجود سامین انتہا پسندوں کے ٹکانوں سے ریمانٹ کنٹرول ڈیوائس شدت پسندی پر مائل کرنے والے لیکچر اور بارتی ساختہ دویات بھی برامت کی گئی یاد رہے کہ نو مارچ کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے علاقہ دیرہ اسماعیل خان ڈی آئی خان میں سکوٹی فورسس نے انتہا پسندوں کی بڑی کاروائی کو ناکام بنا دوئے آپریشن کے دوران دو انتہا پسندوں کو جہنم واصل کیا دیا تھا جبکہ فارے کے طبالے میں پاک فوج کے کرنل مجید اور احمان شہید ہو گئے تھے اسے قبل تیس جنوری دوہدار بیس کو قبائلی زلہ شمالی وردستان میں پاک فوج کی کاروائی میں پانچ انتہا پسند جہنم واصل ہو گئے تھے جبکہ فارے کے تبادلے میں دو پاکستان سکوٹی فورسس کے جوانوں نے جامع شہادت پی نوش کیا تھا پانچ دسمبر کو شمالی وردستان میں سکوٹی فورسس کی کاروائی میں دو انتہا پسند علاق جبکہ دو فوجی جوان شہید ہو گئے تھے مجید سمین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انتہا پسند آگ کہاں سے رہی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے پاک اخوان بارڈر پر بال لگانے کا کم کامیابی کے ساتھ مکمل کیا جا چکا ہے تو پھر یہ انتہا پسند پاکستان کے کس سیریت سے اور کہاں سے داخل ہو رہے ہیں ہم اپنے سکوٹی فورسس اور ہم اپنی آرمی کے سامنے گزارش کریں گے کہ ہتنی بھی ٹرانسپورٹ کا سلسلہ پاکستان اور اخوانستان کے درمیان میں چل رہا ہے اس پر کڑی سے کڑی نگرانی کی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ وہ انتہا پسند ہیں جو پاکستان کے اندر پہلے ہی پنچا دیے گئے تھے جب پاکستان آرمی کی طرف سے بارڈر لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور انانونسمنٹ کی گئی تھی تب بھارت کی طرف سے اخوانستان کی طرف سے پاکستان میں انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے انتہا پسند پاکستان کے اندر داخل کیے گئے تھے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے پاکستان کے دشمنان اس وقت پر موجود ہیں جو پاکستان آرمی پاکستان کی سکوٹی فورس اداروں کے خلاف کروائی کرنے کے لیے لمحہ بلہمہ بہت سارے موقعیں ڈونڈ رہا ہے جہاں میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بالی سے لے کر ہر وہ اقدامات جو پاکستان کی معیشت پاکستان کی عزت کے بارے میں ہو اس پر انتہا پسندوں کی طرف سے بہت سارے ڈیویلپنٹ کی جانے کی امکانات پچھلے دنوں میں بھی موجود تھے لیکن این وقت پر پاکستان کے سکوٹی اداروں نے تمام تر کاروائی کو مکمل طور پر ناکام بنایا تھا آپ پاکستان کے ادارے انتہا پسندی کے خلاف مکمل طور پر کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کا واضح ریڈلک پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بالی پی جے سیل سے لے کر تمام تر معاملات اور الحمدللہ پاکستان کے سکوٹی اداروں نے تمام تر چیزیں اس میں کراچی کی وہ رونکی کراچی کی وہ روشنیاں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ وہ تمام تر معاملات الحمدللہ رائٹ ٹریک پر ہیں اب یہ سوال کہ یہ انتہا پسند کون ہیں اور آئیے کیا چاہتے ہیں مہزمین اغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر انٹرن ہونے والے ایران کی سرزمین سے پاکستان پر انٹرن ہونے والے آج بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے سکوٹی ادارے ان کے خلاف سخت قسم کی کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم ایک مطلب پھر پاکستان آرمی کے نوجوان اور اپنے سکوٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے پاکستان کو بڑی تباہی سے بچالی اور بروقت کروائی کرتوئے ان انتہا پسندوں کو جاننا واصل کر دیا بہت سمین پچھلے دنوں میں اسی قسم کے معاملات میں کرنل مجیبو رحمان شہید ہو گئے تھے پر پاکستان یعنی کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علیہ وزیعظم عمران خان نے انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے کرنل مجیبو رحمان کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا ریڈیو پاکستان پر ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علیہ نے اپنے بیان میں انتہا پسندی کی خلاف جنگ میں پوری قوم متحد اور پرعظم ہونے کی بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے گاہ کہ سکوٹی فورسلس نے بے پناہ قربانیہ دے کر انتہا پسندی کو ختم کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے ٹانک میں انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن میں جامع شہادت نوش کرنے والے کرنل مجیبو رحمان کے حسلے کو سرہا ہمیں ایک مطلب پھر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کمیٹس باکس میں کرنل مجیبو رحمان زندہ بات کا نارہ ضرور لگائیے گا ادھر ریڈیو پاکستان کی ایک اور رپورٹ کے مطابق حضی عمران خان نے دیر اسماعیل خان میں ٹانک کے قریب انتہا پسندوں کے خلاف سکوٹی فورسلس کے کامیاب آپریشن پر ان کی خاص طور پر تعریف کی ساتھ ہی عمران خان نے انتہا پسندی کے مضموع مقاصد کو ناکام بناتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے کرنل مجیبو رحمان کو بھی خراجی تحسین پیش کیا تھا حضی عمران خان نے کہا تھا کہ پوری قوم مسئلہ فورسلس اور سکوٹی اداروں کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ سکوٹی فورسلس کی بے مسئل قربانیوں کے نتیجے میں انتہا پسندی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور امن بحال ہو چکا ہے خیال رہے کہ اسے قبل تیس جنوری دوزار بیس کو قبائلی زلہ شمالی ورستان میں پاک فورسلس کی کاروائی میں پانچ انتہا پسند جہنم واصل کر دئیے گئے تھے جبکہ فارے کے تمادلے میں دو جوانوں نے مریچہ میں شہادت نوش کیا تھا پانچ دسمبر کو شمالی ورستان میں سکوٹی فورسلس کی کاروائی میں مزید دو انتہا پسند جبکہ پاکستان آرمی کے دو جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اور اسی طرقے سے یکم دسمبر دوزار انیس کو بھی پاک آفان سرد کے قریب شمالی ورستان میں فرنٹیئر کور ایف سی کی چوکی پر انتہا پسندوں کی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان آرمی کا ایک جوان شہید اور دو زخمی ہو گئے تھے بہت زمین یہ تمام تر صورتحال اور اطلاع تاب تک پہنچانے کا صرف و صرف یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگ پاکستان کے اندر اس قسم کے بھی موجود ہیں اپوزیشن کے اندر بھی اور مولانا فضل الرحمان جیسے جو پاکستان آرمی کے خلاف بھونکتے ہوئے وقتن وقتن نظر آتے ہیں اور جب ان کے خلاف کریکٹرون کیا جاتا ہے تو پھر وہ تعریف کرنے پیٹ جاتے ہیں اگر پاکستان آرمی اپنے جانوں کا نظرانہ پیش نہ کرتی تو شاید آئی پاکستان کے دشمنان نے حلیہ بگاڑ دیا ہوتا لیکن الحمدللہ پاکستان نے ہر لحاظ سے قربانیاں دے کر پاکستان کے سکورٹی اداروں نے قربانیاں دے کر اپنی جانوں کے نظرانے دے کر اپنے خون کے عطیات دے کر پاکستان کو آج تک قائم و ٹائم رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ تمام دشمنان جو اس وقت پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور پاکستان کے سرط کے پار بھی بیٹھ کر پلاننگ کریں یہ مکمل طور پر ناکام ہوں گے آج کی خصوصی طور پر ویڈیو اپنی سکورٹی اداروں پاکستان آرمی اور پاکستان کی ہر اس شہری قوم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے خون کی نظرانی پیش کر رہا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے تمام دیکھنے اور سننے والے سے گزارش کریں گے کہ اس خصوصی ویڈیو کو سوشل میڈیا ویٹس اپ ٹوٹر انسٹرگرام ہر جگہ پر شیئر کر کے اپنی محبت کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے ہمارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمیٹس باکس میں کمیٹس کر کے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی